ریاستی کانگریس میں کومٹ ریڈی ونکر ٹرڈی بمقابلہ ریونٹ ریڈی کانگریس کے لئے ایک نیا سردرد کچھ دن قبض ریونٹ ریڈی کانگریس کے موجودہ صدر اور کومٹ ریڈی ونکر ٹرڈی دونوں ایک تقریب میں شریک تھے اس میں حقے پر ٹی آر ایس سے تعلق رکھنے والے عظیم تر ہیدرباد کارپوریٹر ویجی آر ایڈی نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دونوں قائدین ایک ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن کومٹ ریڈی ونکر ٹرڈی ایک نئے لیڈر کے کانگریس میں داخلے سے بیچین نظر آنے لگے ہیں حال ہی میں جرچ اللہ کے سابقے ملے را شیکر بھی کانگریس میں شامل ہوئے ہیں لیکن کومٹ ریڈی ونکر ٹرڈی ان کی سخت مخالفت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کو کیوں پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے وہ اس معاملے میں کانگریس ہائی کمانڈ کو بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں ایم پڑو دائجنسی سی لائن پلیز ایم پڑو ایر شیکرگارو ایکس دب اللہ ماجے بی جر پی پریشنٹ مامون آنڈی ایم پڑو ایم پڑو ریوان تر ایڈگار سمچوں لہا کانگریس پاٹی لہا جارتو نارو وارک سواگتہ ہوں سواگتہ ایم 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 وارٹر بورڈ مینیجنگ ڈائریکٹر دانا کی شو نے خیرت آباد میں جل منڈلی ہٹکارٹر میں فیض دو کے کاموں کا جائزہ لیا امڈی دانا کی شو نے عددواروں کو حکم دیا کہ وہ دسمبر سے پہلے آبی دخائر کی تعمیر مکمل کر لیں ان کے ساتھ لیٹ اور آوٹ لیٹ کے کاموں کو بھی مکمل کیا جائے اور ڈسٹیبویشن کلائن کا کام بھی متوازن طور پر کیا جائے جواہلال نہروی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی ہیزرباد میں طلبہ یونینوں کے درمیان تصادم جین ٹو ہج میں طلبہ یونینوں کے درمیان تصادم جاری اندرونی تنازہ جمعیرات کے دن سامنے آیا چارچ میں کی رات ای بی وی پی کے لیڈروں نے میٹرالوجی کے ایک طالبہ کو کھینٹین میں بلایا اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی ای بی وی پی کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جن کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ریالے میں شرک ہوئے باہر کے لوگ کا ایسے اس میں شرکت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا پولیس دونوں گروپوں میں مفاہمت کروانا چاہتی تھی لیکن ای بی وی پی کے لیڈروں نے مخالفین کے جھنڈوں کو ہٹانے اور جلانے کی کوشش کی اور پولیس اہلکاروں کو ڈھکیل دیا جس پر وہاں موجود پولیس والوں نے لاتی چاہ شروع کری اور طلبہ کو جیپوں کے ذریعے تھانے پہنچایا گیا سرکل انسپیکٹر کنشن کمار نے کہا کہ تصادم میں ملوث طلبہ خائدین اور دیگر طلبہ کے خلاف مخدمات دائر کیے جائیں گے اور اس سے واقعات کو دوبارہ ہونے سے رکھنے کی کوشش کی جائے گی مہاراشتہ سیاست میں ایک غیر متوقع سوال ادھو ٹاکرے نے باغیوں سے کیا ہے سابق چیف منسٹر ادھو ٹاکرے نے وست مدتی انتخابات کا مطالبہ کیا ہے مہاراشتہ میں غیر متوقع مور کے درمیان شہسنہ کے ایک باغی امیلے ایک نا شنڈے نے وزیرالہ کی کرسی کو ہتیا لیا ہے شنڈے نے بی جے پی کی حمایت سے نئی حکومت بنائی ہے لیکن سابق چیف منسٹر ادھو ٹاکرے گروپ اور نئے سی ایم شنڈے کا گروپ ایک دوسرے پر بالا ذستی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش میں مصروف ہیں جبکہ سابق چیف منسٹر ادھو ٹاکرے نے جمعہ کے روز پہل اپنی پہلی پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا ہے کہ ریاست میں زمینی الیکشن کروائے جائیں اور انہیں باغی امیلے اس کو چیلنج کیا کہ وہ الیکشن میں شیوسینہ کے نشان کے علاوہ کسی اور نشان کے ساتھ مقابلے میں آئیں انہوں نے واضح کیا کہ شیوسینہ پارٹی کا نشان ان کے پاس ہی رہے گا ترمول کانگریس ممبر پارلیمنٹ محمد ترہ نے بی جے پی سے سوال کیا کہ کیا وہ ہندوئزم کو پٹے پر لے رکھی ہے یا لیس پر بی جے پی کی جانب سے بنگال پر نامناسب تفسرے کرنے پر شدید تنتقید کا سامنا کرنے والے ٹی ایم سی ممبر پارلیمنٹ محمد ترہ نے بی جے پی پی پر جوابی حملہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ بی جے پی نے ہندوئزم کو لیس پر لیا ہے یا پٹے پر انہوں نے دریافت کیا کہ لوٹس پارٹی کیوں دوسروں کو سکھا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا انہوں نے یہ تفسرہ بنگالی نیوز چینل پر گفتگو کے دوران کیا ہے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہوہ نے کہا کہ دوسروں کو اس کی مضاحمت کرنی چاہیے اور ملک کے بھلائی کیلئے بولنا چاہیے مہوہ نے الزام لگایا کہ بی جے پی اپنے اندوط و نظریات کو ملک کے دیگر حصوں میں پھیلانا چاہتی ہے بلکہ مسلط کرنا چاہتی ہے بیہار میں ایک شخص تلوار لے کر کلاس روم میں داخل ہوا اور اساتذہ کو دھمکی دی بیہار کے ایک اسکول میں طالب علم کا باپ تلوار لے کر داخل ہوا اور دھمکی دی کہ اس کی خیمت ادا کرنا ہوگا اس نے اپنے بچے کو سکول یونی فارم کی ادائیگی نہ کرنے پر اساتذہ کو دھمکی دی یہ واقعہ بھگوان پور پنچائت کے تحت جو کہ چوکی ہارٹ بلک میں پیش آیا پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے جو شخص تلوار لے کر نم برہنہ حالت میں اسکول میں داخل ہوا اس کی شناخت اکبر کے طور پر ہوئی ہے جھرکن حکومت نے ایک آئی ایس افسر کی ایک لڑکی کو جنسی طور پر حراسہ کرنے پر موطل کر دیا جھرکن حکومت نے آئی ایٹی کی طالبہ کو جنسی طور پر حراسہ کرنے والے آئی ایس افسر کو موطل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق احمد جو کہ کھنٹی دلے کے سب ڈیویزنل میجسٹریٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کو پولیس نے منگل کے دن گرفتار کیا تھا جس کے بعد ان کا ریمان لیا گیا احمد کو پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب ایک طالب علم نے پولیس سے شکایت کی کہ اس نے اسے جنسی طور پر حراسہ کیا ہے جھرکن کے چیف منشٹر ہیمن سورین نے اس وقت پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے احمد کو ڈیوٹی سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے جو بھی الیکشن پر بات کرنا چاہتا ہے تحریک انصاف کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں سابیخ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بیان پاکستان کے سینئر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان چیئرمن تحریک انصاف نے کہا کہ جو بھی الیکشن پر بات کرنا چاہتا ہے تحریک انصاف کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں آرمی چیف کی تقرر میں مداخلت ان کا مسئلہ نہیں رہا ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں اور الیکشن کی تاریخ دی جائے اور یہ الیکشن بلکل صاف و شفاف ہونا چاہیے واضح رہے کہ چند گوشوں سے عمران خان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فوجی سربراہ سے بات کریں تاکہ ملک میں تناؤ کی قیفیت ختم ہو چنانچہ اسی تناظر میں عمران خان نے سینئر صحافیوں سے بات چیت میں اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے سری لنکا کے حالات بتر ہو جانے کے بعد سری لنکا سے انسانی سمگلنگ آسٹریلیا کو ہونے لگی ہے سری لنکا میں سیاسی اور معاشی بدحالی کے بعد لوگوں نے بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے انسانی سمگلنگ کی مدد سے آسٹریلیا کا رخ کر لیا ہے آسٹریلوی نیوی اور بارڈر فورس نے اس سلسلے میں سری لنکا سے رابطہ قائم کر رکھا ہے اب تک کئی کشتیوں کو سمندر میں آسٹریلوی بارڈر فورس اور سری لنکا نیوی نے مشترکہ آپریشن کے ذریعے پکڑ لیا ہے اور اس پر سوال لوگوں کو واپس سری لنکا دھکیل دیا ہے سری لنکا حکومت کا قیناہ ہے کہ غیر خانونی طریقے سے آسٹریلیا جانے کی کوشش کرنے والوں کو خانون کے مطابق سری لنکا میں سزا دی جائے گی ہچکی چاہٹ کا شکار امریکہ میں سہت عامہ کے نگران ادارے سی ڈی سی نے چھ ماہ سے پانچ برس تک کے بچوں کو کرونا ویکسن لگوانے کی ہدایت جاری کر دی ہے ماہرین انویکسنز کو وبا کے خاتمے کے لئے گیم چینجر قرار دے رہے ہیں لیکن بہت سے والدین اپنے بچوں کو ویکسن لگوانے میں ہچکی چاہٹ کا شکار ہیں بائیڈن انتظامیہ کو ایران کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت ہے امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ایرانی حکومت کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کر رہی ہے اب وائٹ ہاؤس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ایران امریکی صدر جو بائیڈن کے احداث سمالنے کے بعد سے غیر معمولی سطح کے خلاف فرضیوں سے بچ رہا ہے جب بات اس کے جوہری پروگرام کی ہو تو اس کی افزودگی ترقی کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے نیویارک ٹائمز نے پچھلے میں نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کی دو داہیوں پر محیط کہانی کے کسی بھی دوسری مہوڑ کے مقابلے میں آج بم بنانے کے زیادہ خریب پہنچ چکا ہے ساٹھ فیصد افزودگی نووت فیصد افزودگی سے بلکل قریب ہے موسیقی